اسلام علیکم فرنڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور احمدللہ میں بھی اقدم ٹھیک ہوں دعا آپ لوگ کی دعاوں کے ساتھ میں تو چلیے میں یہاں پر ماننگ کے ساتھ میں ہے نا اپنا بلاغ سٹارٹ کر رہی ہوں بریک فاسٹ میں بنا رہی ہوں تو یہ نا میں مونگ دال اٹلی بنائی تھی اور اس کے ساتھ میں چٹنی بنائی تھی کیا ہے نا تو مونگ دال کی جو گرین والی مونگ آتی ہے نا وہ مونگ دال کی چٹنی بنا دی میں نے ماریا کو ناسٹا کریا کہ سکول بھیج دی تھی بردن سب دھونے کے بعد میں ہے نا میں بھی ماریا کا پلیٹ میں ہی ادنان کو کھلا رہی ہوں تھی تو اسی میں میں نے بھی ناسٹا کر لیا تھا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تھوڑا گرین گرین سی کیوں ہے تو جو گرین والی مونگ دال ہوتی ہے نا تو اس مونگ دال کو ہے نا میں اوورنائٹ نطلب صبح سے بھیگا دے کے رات میں پیس کے اس میں اٹلی روہ اور تھوڑی سی ڈال داری بھی بھی تھوڑی تو چلیے سکول چھوڑ آتے ہیں ماریا کو ماریا نے کچھ بنایا تھا مطلب ان کو لیسن تھا کہ بیٹس کا ہاؤس بنانے کا تھا تو یہ دیکھئے پورے بچوں نے ہے نا بہت اچھے اچھے بنا کر لے کر آئے تھے بہت زیادہ محنت کرے ان بچوں نے بہت زیادہ اچھا اچھا بنائے پڑھائی میں بہت فاسٹ ہوتے ہیں کچھ بچوں کو اس طرح کی ایکٹیویٹی دونا تو بہت زیادہ انٹریسٹ سے بناتے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ انٹریسٹ لیتے ہیں بہت زیادہ دلچسری کے ساتھ میں بناتے ہیں تو یہ دیکھئے بچوں نے بہت زیادہ کوشش کی ہے اچھے سے اچھا بنانے کے لیے تو ہے نا سب میں ہے نا ایک چھے جنوں کا ہے نا ٹیچر نے پاس کیا ہے آفیس رم میں بتا دیئے ہیں تو شکر ہے کہ ماریا کا بھی اس میں سیلیکٹ ہو گیا ہے تو ہے نا ماریا کا بھی جو برڈ ہاؤس بنائے تھے نا وہ بھی بہت اچھا تھا آپ لوگ فرسٹے سٹارٹ میں بھی سٹارٹ میں ہی دیکھ لی ہوں گے تو یہ دیکھئے بچوں نے چھوٹے چھوٹے بھی بنایا ہے بڑے بھی بنایا ہے اس سے پہلے ہے نا ماریا کو رابیٹ بنانے کا تھا جو روئی ہوتا ہے نا روئی سے رابیٹ بنانا تھا وہ بھی الحمدللہ اچھا ہی بنایا تھے ماریا نے یہ دیکھئے بلکل چھوٹے چھوٹے بھی بنایا ہے بہت زیادہ بڑے بھی بنایا ہے تو یہ دیکھئے ماریا کا یہاں پر ہے یہ دیکھئے یہ والا ہے ماریا کا جو آفیس روم میں سیلیکٹ کر کے اتنوں کو رکھے تھے اور میں کوئی ہاؤسپیٹل جانا تھا کیونکہ مطلب ہمارے ریلیٹیف میں ان کے لڑکے کی تب یہ ٹھیک نہیں تھی تو وہ ہاؤسپیٹل میں تھے تو میں جا رہی ہوں تھی تو میں نے سونچا کہ چلو لگے ہاتھ ہاتھ گھر کا بنا ہوا ٹیفیل لے کر جاتے ہیں کیونکہ کتنا بھی رہو ہاؤسپیٹل میں رہے تو ہے نا مطلب ہاؤٹل کا کھا کے اتنا مطلب دل ادسوس تو ایسا ہو جاتا ہے تو میں نے سونچا کہ چلو دال بنا کے چکن بنا فرائے کر کے بغیرہ چاول بنائی تھی اور رو ساتھ میں روٹی لے روٹی بھی دال دی تھی تو چلیے دیکھتے ہیں ہاؤسپیٹل جانے کے بعد میں ہے نا میں نے ہاؤسپیٹل کا تو ویڈیو نہیں لی ہوں کیونکہ ہاؤسپیٹل کا ویڈیو بنانا وہاں پر اچھا بھی نہیں لگتا اور ساتھ میں ٹماٹے کا چار بھی تھا تو میں ہے نا تھوڑا وہ بھی رکھ کر دے دوں گی کیا ہے نا کبھی ہاؤٹل سے لاؤ تو کبھی نمک کم ہوتا ہے ایسا ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تو زیادہ ہاؤٹل کا پریفر نہیں کرتے مطلب زیادہ کھانا پسند نہیں کرتے تو ہے نا گھر سے ہی ٹیفین بنا کر لے کر جا رہے تھے تو ساتھ ہی میں نا ہاں میں نا یہاں پر ہے نا ماریا کا بھی ٹیفین پیک کر دے رہی ہوں ان کو ہے نا کھانا ملا کے ٹیفین میں ڈال کے دینا ہوتا ہے ٹیفین میں نا کھانا ملابی ٹیفین میں نا کھانا کھانا ٹیفین میں نا ہوتا ٹیفین میں نا کھانا پیچھے ہو جی اور یہاں ادنان دیکھئے سنکر کس طرح سے چلا رہے ہیں ادنان کو ہے نا میں میری بہن کے لڑکے ان کے پاس چھوڑ کر جاؤں گی ہسپیٹل جا رہے ہیں میں اور ممی دونوں جا رہے ہیں اس کے بعد میں ہنہ میں وہاں سے ہنہ ہسپیٹل سے سیدھے مارکٹ میں مارکٹ چلی جاؤں گی کیونکہ ہنہ میں پاس ادرگلیسن ختم ہو گیا تھا یہ دیکھیں میں بات پٹا دی تھی تو ہنہ چھلا ہوا اور ادرگلیسن لیکن ہنہوں نے دیکھا رہا کیوں ہنہ میں دیکھیں ادرگلیسن لینی ہنہ سے ہونہ ہسپیٹل سے سیدھا میں یہی پڑا گئی اور ہنہیں ایک بات پٹا دیا ہے تو ہنہیں جب لہا جب لیکن ہی تھی تو ہنہیں چلار پچھے لوگاں کچھ پڑا دیا ہے یہاں دیکھیں خواہ ہونہ اسمان گنچو ہنہیں ادرگلیسن لیکن ہنہوں نے ختم ہو گیا اسمان گنس پر اچھے سچا ملتا ہے اسمان گنس پر اچھی ناوار ملتا ہے بہت سستا بڑی بل پرائس میں بھی ملتا ہے تو یہاں سے ہینا بھی اٹھے پریزن سب شاپ ملیں گے سب سامان لینے کے بعد میں ہینا میں کھانی کیلئے چلی لی اور جب باہر میں کوئی اور پانی کوئی چاہتنا کھاؤ ایسا تو ہنے نہیں سکتا یہاں سے اسمان گنس میں ہینا چار ملان کے سائد میں آگئی تھی کچھ کام تھا تھوڑا سا بس تھوڑا ہی تھا تھا میں ہینا وہ سامان کچھ لینے تھا تو وہ سامان لے لی سامان کیا ادنان کا ڈریس لینے کا تھا ادنان کا ڈریس بھی لے لی تھی اور ہینا چارٹ کھانے کے بعد میں گھر آ گئی تھی ماریا کی فرمائش تھی ان کے پپا سے کہہ رہے تھے کہ KFC نہیں بنا گئی کھلارے ممیدوں میں ہینا گھر پر KFC بنا رہی ہوں تھی تو شورٹس اور شورٹس میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ KFC گھر پر کس طرح سے بنا سکتے ہیں یہ لکپیس اس طرح سے ڈیریک ویسے بھی فرائی کر سکتے ہیں مگر کیا ہے نا مسالہ وہ سب اندر تک نہیں جاتا اور بعض اوقات کیا ہو رہا ہے کہ ایسے کٹس لگانے سے ہے نا تھوڑا اندر مسالہ بھی نہیں جا رہا ہے اور اچھے سے کوک بھی نہیں ہو رہا ہے تو ہینا میں ہینا لکپیسوں کو کچھ اس طرح سے کٹس لگا دوں گے اور یہ بڑے بڑے پیسز تھے ان سب کو کٹس لگانے کے بعد میں ہے نا ان میں مسالے ڈال دیتے ہیں اچھے سے دھولی تھی میں نے ویننگر ڈال کے تو چلیے یہاں پر پانی بھی سوک گیا تھا تو چکن میں نے ایک بال میں ڈال دی بہونے میں اور تھوڑا سا دو چمچ کے خریب میں زویا ساس ویننگر گرین چلی ساس ریڈ چلی ساس موسیقی 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 تو چلیے گوشت کو پرے مسالے لگا کے ہیں نا میں نے فریج میں رکھ دی تھی ایک گھنٹے کے لیے تو ہے نا کے ایف سی کے اوپر جو کوٹک آتی ہے نا وہ کس طرح سے آتی ہے وہ میں بتا رہی ہوں ایک پلیٹ میں ہے نا کون فلور اور میدہ سیم کونٹیٹی میں لیں گے ہم اس میں نمک ڈال دیں گے اور جنجر گالک پاورڈر ہے تو وہ بھی ڈال دیجی اگر نہیں ہے تو اسکیپ کر سکتے ہیں چلی فلیکس میں نے اس میں ڈالے تھے تو ہے نا فسٹ آٹے میں چکن کو ڈپ کریں گے اس کے بعد میں ہے نا پانی میں ڈپ کریں گے پھر سے نکالیں گے پھر آٹے میں ڈپ کریں گے اس طرح سے چلے پہ میں ہے نا آئل بھی گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہوں ساتھی ساتھ ہم کو اس طرح سے کر کے ہیں نا سیدھے کڑھائی میں ڈال دینا ہے جو اوپر کوٹنگ آتی ہے نا کرسپی والی وہ کوٹنگ اس طرح سے بن جائے گی موسیقی 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 ہے اور یہ چھوٹی مرگیں چکر آری رہا ہے کہ وہ تھوڑی ہے تو میرے کمبے بھیجا نا مٹھیں مٹھی اس پر لے تو یہ ہے زیبٹو کی اور سے جو ہم لوگ کو ملا تھا گفت وہ ویٹھت ہے تو چلی اس کو اپن کر کے دیکھتے ہیں یہاں دیکھیں ہم لوگوں نے کھا لیا تھا جبکہ ایسی اور ساتھ میں تھمچاب یا پیپسی نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا پیپسی تو ہم لوگ نہیں پی رہے ہیں تھمچاب مانگوالیا تھے اس کے ساتھ میں ہینا میں ہینا یہ کریم بن مانگوائی تھی چاکلیٹ والا نوٹریلا والا تھا جو ماریا کو بہت پسند ہے تو اس نیکس میں وہ کھانا پسند کرتے ہیں تو میں ہینا بل میں ایک ساتھ زیادہ کونٹیٹی میں مانگوالیتی ہو میں نے سونچا کہ کون فلار بھی مانگ گئی تھی اور ساتھ ہی دودھ بھی مانگوالیتی میں تو چلیے اسی گفٹ کے ساتھ میں ہم اپنا ولاؤگ بھی ہاں پرینٹ کرتے ہیں میرا ولاؤگ کیسا لگا لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کیجئے اور اس طرح سے ایک بار کیف سی ضرور آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھئے بہت جا کے کھانے میں بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے گھر پر بنائیں گے تو زیادہ زیادہ بھی بنتا ہے اور اچھا بھی ٹیسٹ بنتا ہے تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا کچھ سامان ملا تھا ہم لوگ کو زیبٹو کی اور سے میرا ویڈیوز کیسے لگے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کیجئے جو سبسکرائب کر رہے ہیں وہ بیل ایکن ضرور پریس کیجئے تاکہ میرا نیو نوٹیفکیشن میرا ویڈیو کا نیو نوٹیفکیشن آپ لوگ تک پہنچ جائے چلیے چلتے ہیں اللہ حافظ ٹیک کیر بائے اللہ حافظ